338 بابا فرید فری آئی کیمپ کا پاک پتن میں کامیاب انقاد حاجی رزاق جانو میموریل ٹرسٹ جو کہ آنکھوں کی بحالی کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا فیملی ٹرسٹ ہے اور پاکستان اور بیرون ملک میں اب تک 337 فری لیزر آئی کیمپ منعقد کر چکا ہے ٹرسٹ کا 20 رکنی وفت جس میں ڈاکٹرز اور رزاکار بھی شامل تھے اپنا 338 بابا فرید فری لیزر آئی کیمپ 8 تا 15 نویمبر 2022 کا کامیاب انقاد کر کے واپس آ گیا ہے اس کیمپ میں نامور شخصیات نے شرکت کی اس کیمپ میں سابق وفاقی وزیر محمد میاں سمرو چیئرمن قومی اگلیتی کمیشن اور چیئرمن ریب جیلا رام کیولانی سینئر وائز چیئرمن ریب حسیب علی خان سابق چیئرمن رفیق سلمان جوہدری سمیولا نئی میمبر منیجنگ کمیٹی فواد حامد گریب نیا سبیو رحمان اور دیگر رائیس ایکسپورٹرز نے بھی شرکت کی اس کیمپ کے دوران 30000 ایک آپریشن پاکستان کے 11 معروف سرجنوں کی نگرانی میں جدید ترین لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے کیے گئے اور تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد مریضوں کا او پی ڈی میں مفت علاج کیا گیا اس کیمپ کے دوران دو ایسے بچوں کا بھی آپریشن کیا گیا جو دیکھ نہیں سکتے تھے اب اللہ کی فضل و کرم سے ایک کامیاب آپریشن کے بعد ان کی بینائی بحال ہو گئی ہے اور وہ دنیا کی رنگوں کو اپنی آفوں سے دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں حاجی رزاق جانو میموریل ٹرس کی جانب سے مریضوں کو عالمی شہرتی آفتہ سویس کمپنی کی عدویات جدید ترین لینسز، چشمیں اور کھانا مفت فرہم کیا گیا حاجی رزاق جانو میموریل ٹرس کی جانب سے تین سو انتالیس ماہ بابا فرید فری آئی کیمپ میر پور خاص میں دس سے گیارہ ڈیسمبر دو ہزار بائیس کو لگایا جائے گا اور پاکستان نیوی کے اشتراک سے مورخہ چوبیس ڈیسمبر دو ہزار بائیس کو کیٹی بندر میں لگایا جائے گا حاجی رزاق جانو میموریل ٹرس پچھلے چونتیس سالوں سے پاکستان بھر میں اور بنگلہ دیش میں فری آئی کیمپ منقد کر چکا ہے جس میں تقریباً تین لاکھ تیرہ ہزار ایک مریضوں کا جدید ترین فیکو لیزر آپریشن بھی کیا جا چکا ہے اور تقریباً ستر لاکھ سے زائد مریضوں کا او پی ڈی میں مفت علاج ہو چکا ہے ٹرسٹ کے چیئرمن عبد الرحیم جانو نے کہا ہے کہ ان کا ٹرسٹ پچھلے چونتیس سالوں سے آنکھوں کے علاج کے لئے فری آئی کیمپ منقد کر رہا ہے اور ٹرسٹ کے رضاکار بغیر کسی لالچ کے اس نیک مقصد میں ہمارے ساتھ شامل کاروان ہیں اور انشاءاللہ یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا اور یہ ہمارا نابینہ پن کے خلاف جہاد ہے اور یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اب آپ ان کو سبجریاں دکھاؤں دوسرے ریپارٹ میں دیکھاؤں بھئی جنتی اس میں نے بند ہو جائے یہ ہوتا ہے سبھا دس بہری سے دین بھئی تو اس کے بعد دوسرے رہے گا